شہباش سعید اختر صاحب شکریہ عبدالوکیل بھائی شکریہ ادریس بھائی بیلج کانسل بٹل سے نو منتحب جنرل کانسل سعید اختر نے حلف اٹھانے سے قبل ہی قبرستان کے لیے لاکھ روپے مالیت سے ایک کنات زمین خرید کر بیل آملو کے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا الیکشن کمپین کے دوران بیل آملو کے عوام نے جنرل کانسل کے امیدوار سعید اختر سے قبرستان کے لیے عراضی کا مطالبہ کیا تھا تو سعید اختر نے کامیابی کے بعد اولین ترجیح میں رفائی کام کرنے والے برادران عبدالوکیل بھائی اور ادریس بھائی کے توسط سے بیل آملوک میں لاکھ روپے مالیت کی ایک کنال عراضی خرید کر بیل آملوک کے عوام کے خوالے کر دی یاد رہے کہ عبدالوکیل اور ادریس برادران جو اس سے پہلے بھی علاقہ بر میں کروڑوں روپے کے دفاعی کام کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں جن کے ان اقدامات پر بیل آملوک کے عوام نے ان کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر نو منتحب جنرل کونسل سعید اختر نے بیل آملوک کے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کرتے ہوئے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتسمو بحبل اللہ جمعہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تفرقہ میں نہ پڑھو میں یہاں جتنے بھی ہمارے معززین علاقہ ہمارے بیل آملوک کے ہمارے بزرگ میرے نوجوان دوست بچے سب کو السلام علیکم آج ایک ایک دیرینہ مطالبہ جو بیل آملوک کی طرف سے تھا وہ پورا ہونے جا رہا ہے اور ہو چکا ہے ایک انتہائی خوشی کا مقام ہے اور ایک اچھے جذبہ ایک اچھی سوچ جو ہم لے کر آئے تھے الیکشن کمپین میں اور ہماری ان کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی اور اس میں جو انہوں نے کافی سارے مطالبات جو رکھے جس میں سب سے اہم اور دیرینہ مطالبہ چھتالوہ جو تھا وہ قبرستان کا تھا کہ ہم یہاں اتنی آبادیہ ہماری لیکن ہمارے پاس اپنے قبرستان کیلئے زمین موجود نہیں ہے تو اس وقت میں نے یہی سوچا کہ الیکشن یا سیاست وہ چیزیں تو ذرا ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے یہ ایک انسانیت یا انسانی بنیادوں پہ جو سب سے اہم جو ہم سب انسانوں کے ساتھ پیش آنے والا ہے ایک اہم واقعہ ہوتا ہے جسے ہم موت کہتے ہیں اس سے ہم سب نے گزرنا ہے اگر اس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے تو میں نے پھر اپنے ہمارے دو بھائی ہیں جو کہ آل لیڈی پہلے سے ہی رفائی کام کرتے آ رہے ہیں بہت کچھ کیا ہے انہوں نے لیکن ہمیں کوئی باقیدہ کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا جس کے ذریعے سے ہم باقی لوگوں تک پھی پہنچتے اور ان کی خدمت کرتے میں نے ان حضرات کے سامنے یہ بات رکھی اور انہوں نے خود بھی میرے ساتھ آ کے پھر دوبارہ ان سے جب ملاقات کی اور ان تمام حضرات نے اپنے تمام اہم مسائل میں سے سب سے پہلے نمبر پہ اس مسئلے کو رکھا اور کہا کہ جی اگر یہ ہو جائے تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر ہم اس پہ سوچتے بھی رہے پھر ہمارے عدریس بھائی اور عبدالوکیل صاحب نے اس پہ قدم اٹھایا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم انشاءاللہ ان کے لیے یہ کام یا جو زمین ہے اس کی خریداری جو ہے یا متعلقہ جو مالک ہیں اس کے ان سے مل کے ہم یہ جلد جلد خریدنے کی کوشش کریں گے اس طرح وہ مالک جو تھے ان کے وہ بھی ملے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا اور یہ زمین جو ہے آج خرید کر جو مطاب کے سامنے ہے نظر آ رہی ہے جہاں پہ یہ ہمارے بھائی صاحبان بھی کھڑے ہیں بیلام لوگ کے تو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ آج ہمارے عدریس بھائی اور عبدالوکیل صاحب کی طرف سے اور ہمارے جملہ جو ہماری ٹیم ہے اس کی طرف سے اور اس رفائی ادارے کی طرف سے ان کے لیے وقف ہے اس میں جو بھی اپنے یا اس ایریا سے متعلقہ لوگ ہیں وہ اپنے اپنے میت جو ہیں یا اپنے وہ یہاں پہ دفن کر سکتے ہیں تقریباً ایک کنال کی جگہ ہے یہ اور ہم مالک سے یہ گزارش بھی کریں گے اگر تھوڑی سے وہ زیادہ بھی دے دے تو یہ ان کے لیے بھی اچھا ہوگا ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اور ان کو بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن یا جس طرح انہوں نے میں اس حوالے سے بھی تھوڑی ایک دو باتیں کروں گا کہ ان تمام ہمارے بھائیوں نے جو وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ ماشاءاللہ وہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا اور بھرپور تعاون کے ساتھ بیلام لوگ سے ہمارے ساتھ تعاون ہوا اور جیسے باقی ہمارے حلقے سے ہوا ویسے ہی ہمارے ان بھائیوں نے کیا اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقام دیا ہے اور اس مقام کو انشاءاللہ ہم انہیں کی فائدے کے لیے آئندہ بھی استعمال کرتے رہیں گے جیسے آج کیا ہے پھر کریں گے پھر کریں گے جہاں کہیں سے بھی جو کچھ بھی ہو سکا انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے ان کے ساتھ تعاون جاری و ساری رہے گا اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعاگوں ہیں کہ وہ ہمیں اپنے ان غریب عوام کی ہمارے جو جتنے بھی یہاں پہ ہمارے حلقے میں لوگ ہیں مسائل تو لا تعداد ہیں لیکن ہم ان مسائلوں کو پہلے لائیں گے جو کہ سب سے پہلے فرصت میں پورے مطلب حلقے کے لوگوں کی یا اس علاقے کے لوگوں کی پہلی ضرورت ہوگی ہے تو اس کو ہم اہمیت دیں گے اور بقتن فوقتن انشاءاللہ باقی بھی جو انفرادی ہوں گے استعمالی فیصلے جو مسائل ہوں گے ان کو بھی حل کرنے کی بھرپور کوشش اور صحیح جاری رہے گی اور میں اپنے خاص طور سے عبدالوکیل صاحب اور اپنے ادریس صاحب اور ہمارے اس میں ہمارے ایک انتہائی قابل احترام ہمارے بڑے بزرگ وسیر احمان اللہ جو کہ اس وقت یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے آج وہ ہم میں نہیں ہیں اور میں ان کے ہمارے ساتھ ان کے بڑے بھائی بھی موجود ہیں تو ہم ان کے لیے بھی اس مد میں ان کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ہم سب کو اسی طرح اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی اور ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بھیل املوک کے معززین نے اس خوشی کے مقبر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بزرگ بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ہم یہ املوک میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی مدد کی اور انہوں نے ہمیں یہ املوک بھیل املوک میں یہ جگہ لے کے دی ابھی ہم ان کے بہت دل سے شکر گزار ہیں کہ ہماری یہ مدہ پوری ہوگی اس لیے ہم ان کے بار بار شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام سے نوازا اور اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیق دے کہ ہمارے غریبوں کی مدد کریں ہمارے ادریس بھائی اور وکیل بھائی یہاں پہ ہمارے ملے میں بہت زیادہ قبرستان کا مسئلہ تھا کئی سالوں سے مسئلہ چلا آ رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا شکر ادا کرو سارے کام میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ادریس بھائی کو وکیل بھائی کو ان کو حیمد دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دنوں میں یہ بات ڈالی یہ ہمارے پاس آئے انہوں نے فی سبیل اللہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا خاص ان کو اوپر شکر ادا کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص رہ و کرم ہے یہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ہم قبرستان کے لئے جگہ لے کر دیں گے تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو ہم ان کو دل کی اتھاک رہیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم سب ملے والے اس بات کے شکر گزار ہیں کہ ادریس بھائی اور وکیل بھائی ہمارے استاد محترم سعید صاحب اور نائم بھائی ہم ان کا دل کی اتھاک رہیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں میں نے انہیں جگہ کا فائنل کر دیئے تو اللہ تعالیٰ ادریس بھائی کو اور وکیل بھائی کو جو ہے اللہ تعالیٰ مزید ان کے کربار میں ترقی دے ہماری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ مزید ان کو ان کے دلوں میں یہ محبت رکھے کہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ سب بھی ان کے شکر گزار ہیں میں بھی ان کا شکر گزار ہوں ان نے ایک بہت ہمارے ساتھ نیکی کی ہم دل کی اتھاک رہیوں سے ان کے شکر گزار ہیں اب